بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر انجیر کے کیا کیا فوائد ہیں اسے کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جنہیں بواسیر کی شکایت ہے خونی عبادی موقعوں والی کوئی بھی بواسیر ہے تو ان کے لئے یہ ایک انتہائی مفید اعلاج ہے صرف اور صرف آپ نے انجیر کھانی ہے رات کو اچھ اس کی انجیر جو ہے یہ تو ہر آدمی کھاتے آپ نے بھی اسے کھایا ہوگا لیکن یہ مختلف بیماریوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے آج جو چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہوں یعنی کہ کفت اباہ کے حوالے سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جنہیں کفت اباہ کی شدید کمزوری ہے انہوں نے انجیر کو کیسے استعمال کرنے وہ بھی میں بتاؤں گا جنہوں نے بواسیر کے لئے استعمال کرنی ہے انہوں نے کیسے کرنے یہ جونوں کے درد والی جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کیسے استعمال کرنے ساری چیز آپ کو بتا رہوں اپنے پاس نوٹ کیجیے گا سب سے پہلے وہ لوگ جنہیں بہوسیر کی شکایت ہے جناب آپ رات کو سونے سے پہلے تین عدد انجیر خوشک انجیر آپ نے چوا کے کھا لینے اوپر سے آدھا گلاس دودھ پی لیجئے ٹھیک ہے اگر دودھ ایوالیویل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر دودھ ہے آپ کے پاس دیسی تو آدھا کب جوئے آپ دودھ پی لیجئے اور تین جوئے عدد آپ نے کھجورے کھا لینے کم سے کم دو ہفتے استعمال کر انشاءاللہ تعالی بہوسیر کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا اس کے بعد جوڑوں کے جنہیں تکلیف ہوتی ہے جوڑوں کے درد میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کے لیے کہ صبح خالی پیٹ آپ دو دانے انجیر کے ناشتے سے تقریباً آدھا گھنڈہ پہ لیں دو دانے انجیر کے جو ہے آپ صبح خالی پیٹ کھا لیے کریں اس کے بعد آپ تین چار گونڈ پانی پی لیجئے دودھ نہیں پینا پانی آپ نے پی لینا ہے جوڑوں کے درد کے لیے کم سے کم تین ہفتے آپ اس کو استعمال کر جئے اب آتی یہ باری قوتے باقی جنہیں قوتے باقی کمزوری ہے آپ نے کیا کرنے جناب رات کو سونے سے پہلے تین سے چار عدد انجیر کے جو دانے ہیں ایک گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دینے ٹھیک ہے جی رات کو سونے سے پہلے بھگو کے رکھ دیں اور صبح اٹھ کے آپ نے ان کو استعمال کرنے اچھے یہ میں نے رات کو بھگو کے رکھے تھے یہ جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں جب آپ صبح اٹھیں گے تو یہ پھول جائیں گے یہ جیسے آپ کے سامنے یہ میں نے رات کو بھگو کے رکھے دیں ابھی جب میں صبح اٹھا تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ صبح جب آپ اسے دیکھیں گے تو یہ پھول جائیں گے آپ نے کہا کرنے جی صبح ناشتے سے پہلے تین عدد یہ چار عدد جو بھی آپ نے پانی میں انجیر جو بھگوی تھی صبح خالی پہ اٹھا آپ نے چمچ کی مدد سے نکال کر ان کو کھا لینے اور اوپر سے تھوڑا سا آپ چھے سے ساتھ گونٹ جوئے وہ پانی پی لیجئے جس میں آپ نے انجیر کو بھگویا تھا ٹھیک ہے جی آپ نے کم سے کم دو سے تین ہفتے یہ نسخہ استعمال کرنے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ لوگ جن کا عضویہ تناسل بلکل ختم ہو چکے بلکل لاغر ہو گئے گوشت کے ایک لوتروس میں کوئی بھی سختی کوئی بھی تناہو غیرہ جو وہ نہیں آتا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ چیز ختم ہو جائے گی کفت باہ میں اضافہ کرتے ہیں مادہ تولید میں گارہ پان اور مادہ تولید کی پیدائش میں اضافہ کرتے ہیں بہت ہی کمال کا نسخہ جناب مکمل گھریلو ٹوٹ کے کسی بھی آپ ڈرائی فروٹ کے والے کے پاس چلے جائیں ٹھیک ہے جی آپ ان سے ایک پاؤ یا آدھے کلو انجیر جو لے لیجئے بہت ہی آسان نسخہ جناب شگر کے مریض بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ میٹھی ضرور ہوتی ہے لیکن شگر کے لیے بھی یہ شگر کو نقصان نہیں دیتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا بلڈ پیشر ہائی رہتے ہیں جن کا بلڈ پیشر لو جوے وہ رہتا ہے یا جو ہارٹ کے مریض اسے ہر آدمی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں ہر آدمی اسے استعمال کرے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کے میدے کا مسئلہ ہے بہوسیر کا مسئلہ ہے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے قفت باگی کمی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی سارے مسئلے آپ کے بالکل بحقم خدا جوئے وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے تو اس میں اس کے کوئی ضرور ٹرائی کیجئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر واقعی میں اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بجھے اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی سوال جو آپ کرنا ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا ووٹس اپ کا نمبر بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے اس نمبر بھی آپ ووٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسلام مسلم کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو بہ آشانی ملتی رہیں تو آنے والی ایک نئی ویڈیو تک کے لئے اپنے سبھی دوستوں سے اجازت جاؤں گا دعا میں ضرور یاد رکھی گا خدا حافظ